دو صورت ممکن ہے وہ تو خیر کوئی چیز ہو دنیا کے پاکستان پر انہوں تو یہ بھی کہہ دیا کہ جو کسانوں کے درنہ ہو رہا ہے اس میں ایسائی کچھ کر سکتی ہے بھئی درنہ ہو رہا ہے ایسائی جو پاکستان کیا چاہے گا کہ اس درنے کو درم برم کر دے پاکستان کا کیا تعلق ہے اس کو درم برم کرنے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیا فائدہ ہے بالکل درست اور جنرل بخشی نے یہاں تک کہہ دیا وہ تو ہر وقت چیخوں پکار کرتے رہتے ہیں کوئی پرابلم ہے میرے خیال ان کو کوئی کوئی ارریٹیشن کا بھی پرابلم ہے علاج بھی کرنے چاہیے انہیں کہ ترکوں نے آج بھی بھیج دی ہے ترکی نے اب ترکی کی طرف ترکی نے وہاں بندیں بھیج دی ہے ترک بھیج ہے کہ وہاں کیسے جا سکتے ہیں اور وہ کیا نام ہے ان کے وزیر خارجہ صاحب کا وہ آج کل جیشنگر صاحب یونان میں ہیں تو ان کو مشورہ دیا کہ یہاں ملٹری ٹیچی مقرر کریں اور یونان سے مل کے ترکی سے بدلہ لیں یعنی کوئی پاگلپن سوار ہے ترکی سے کیا بدلہ لے گئے لیا پاکستان کی محبت ترکی سے شاید یہی پاگلپن سوار ہے نہیں وہ ترکی چونکہ پاکستان کی حمایت کرتا ہے تو یہ بالکل ان کے لئے ناقابل برداشت ہے دیکھ یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو جیسا کہ وہ کیا کرتے ہیں فالس فلیگ اپریشن اور ایک شور شرابہ اور ایک ماحول ابھی بیٹم میں بھی انہوں نے کیا اور ادربائز بھی کرتے رہتے ہیں پاکستان کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی ایک حکومت عملی ہے پاکستان سارے عالم اسلام کو ایسے لیکن پاکستان ایران اور افغانستان کو خاص طور پر ڈیسٹیبلائز کر رکھنا یہ تیہ شدہ پولیسی ہے جب ہم ان کے علیم تھے میں نے آپ کو تاہی سکسٹی فائیو کی بار میں اور انڈیا روس کا علیف تھا جس نے کہ جب روسیوں نے حملہ کیا تو اس کی حمایت کرتے رہے وہ ہم ہم ہر افغان حکومت کی انہوں نے حمایت کی جو پاکستان سے علشتی رہی علشتی رہی ابھی تک یہ بھی چل رہا اب وہ روتے ہیں دو تین بلین ڈالر کے انویسٹمنٹ کر دی ہے وہ ٹورنل ٹرم نے مضاق اڑایا تھا یہ امریکہ کی پانچ گھنٹے کے انویسٹمنٹ کے برابر ہے لیبریری یہ بنائی تھی اس کے افتتہ کرنے کے لئے موڈی صاحب گئے تو وہاں یا پارلیمنٹ کے بیڈلنگ بنائی تھی تو کہنے کا تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن دو صورتیں ہیں یا فالس فلائے کا اپریشن ہے پاکستان کو تو جیسے آپ نے کہا سوٹ کرتا ہی نہیں ہے پاکستان افغانستان میں الجا ہوا ہے امریکیوں نے ہمارے ساتھ فراد کیا کہ ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے ہم نے ان کی اتنی مدد کی کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں تھی یعنی ویتنام سے وہ کیسے نکلے تھے کہ ان کے سفارت خانے کی چھت پہ ہیلیکاپٹر اڑ رہا تھا اور اس سے لوگ لٹکے ہوئے تھے یعنی اتنی جلدی سے وہ اڑا کہ اس سے لوگ لٹکے ہوئے تھے پہنے کھینچ کے مجھے اس کا تجربہ ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہو پنگا چل پڑا ہو پہنے مجھے تو بھاگ کے آپ کو داخلے کتنا خوف تاری ہوتا ہے ہے جی عمران خان صاحب کی مہربانی سے ہوئے تھا بہرحال تو وہ لٹک کے گئے تھے اور یہاں سے ان کو اگر کچھ معقول طریقے سے طالبان کو آبادہ کس نے کیا مذاکرات پہ ہے پاکستان نے آبادہ کیا اب تو وہ پاور میں ہیں آج پھر انہوں نے دوزلے اور فتہ کر لیا اب وہ کہاں سنتے ہیں ٹھیک کہتا ہے تالوان کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک وہ مشکل میں اس وقت تک سنتے ہیں ان کا خیال ہے کہ امریکہ نے ڈیڈ لائن دے دیا اس لیے بھی ہم ہمارا کوئی تالی دوسرا انہیں اقتدار نظر آ رہا ہے وہ کیوں سنے گے پاکستان کیوں کرے گا ایک چھوٹی سی پوسیبلیٹی یہ ہو سکتی ہے کہ تو خیر تحقیق ہو کسی بھی واقعے کی جب تک بقاعدہ تحقیقات پاکستان کو آفر کرنی چاہیے ہم تحقیقات میں شامل لوگ نکلے تیار ہیں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس پہ حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے یہ فیصلہ کیسے صادر کیا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں نہ کیا ہے لوکل گروپ ہو سکتا ہے کہ ایرانی ایرانیوں سے سیکھ کے ہماز والے راکٹ بنا سکتا ہے اسرائیل پہ عملہ کر سکتا ہے پائپ جو ہوتے ہیں گھروں میں استعمال ہونے دوسرے ان سے راکٹ راکٹ بناتے ہیں ٹیبو سلطان نے پہلا راکٹ بنایا تھا وہ ابھی بھی رکھا ہوا امریکہ کا جو خلائی مرکز ہے اس میں اس کی تصویر لگی گئے ٹیبو کی اور وہ اس کا نمونہ رکھا ہوا راکٹ کو اسی چیز تو نہیں ہے اس سے تو آگ لگائی جاتی ہے بنیادی کانسپٹ ہے پیچھے سے بارود ہوتا ہے پھر باقی تو اس میں سسٹم ہے نا وقت کے ساتھ وہ بہت اس سے راکٹ بنیں خلائی اسٹیشن بنیں اس لیے سے انسان پہنچا ہے چاند پہ اور مریخ تک پہنچ رہا ہے بائی دیوے یاد آگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانی بیان کی ہیں جناب علی مرتبت نے تو بعض لوگوں کو تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی بڑے بڑے علماء جو ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کی وہ سب کے سب پوری ہوئی کچھ رہ گئی قیامت کے آنے سے پہلے آنے سے پہلے جو واقعات ہوگئے اس میں یہ کہ اجرام فلکی میں آدمی میں وہ اداخلت کرے گا چھڑ چھڑ کرے گا اور وہ ہو رہا ہے اور اس مفہوم میں اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا میرے خیال ہے یہ تو خیر میری راہ ہے باہر آر تو وہ اگر غبارے وہ بناتے ہیں ہم محاس والے وہ جا کے پھڑ جاتے ہیں اسریلی آبادی پہ اور اس سے ایک افرہ تفری پہل جاتی ہے یہی تو نہیں انہوں نے صلاح کی یہی تو نہیں وہ ایرب پارٹی کو شامل کر لیا اقتدار میں وہاں کوئی گروپ ہو سکتا ہے جو یہ کر سکتا ہے یہ کونسی ایسی بڑی ٹیکنالوجی ہے یہ ڈرون جو ہیں یہ شادی بیعہ پر تو استعمال ہو رہے ہیں بیش بہا استعمال ہوتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا بارود اتنا بارود رہا 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 کسی طرح اور وہاں کے سائنس دان نہیں ہوتا کشمیریوں میں میں خود ایک کشمیری سائنس دان سے بھیلا ہوں جب بہرے ساتھ بیعث کرتا رہا جب ہم نے میزائل کا تجربہ کیا تھا کہ یہ اس میں مجھے فلان چیز میں کمی نظر آتی ہے یہ پوسیبل ہے فلان چیز پوسیبل ہے یہ نہیں ہے کشمیر میں تعلیم کا رشب ہوتا ہے اور تعلیم سے رغبت بھی بہت زیادہ ہے تو وہ پڑے لکھے نوجوانوں کی تحریک ہے وہ ہو سکتا ہے اچھا پاکستان کیوں کرے گا جی اچھا ادھر دلچسپ کوشش جو ہو رہی ہے وہ ہمارے ہائی کمیشنر عبدالباسد صاحب انہوں نے ایک بڑا اچھا انٹرویو دیا ایک بڑا اخبار رمیس نے بڑا اچھا انٹرویو کیا وہ سوشل میڈیا پر انٹرویو دیا سوشل میڈیا پر تو بیاسے زیادہ چیزیں بہعیات ہوتی ہیں موبال غامیز ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی کوئی بڑی ڈھنگ کی چیز ہوتی ہے مل جاتی ہے انہوں نے کہا کہ مئی میں نومبر میں اب انڈیا مادہ اشارے دے رہا ہے کہ سار کانوز ہو سکتی ہے پاکستان میں پانچ برد سے نہیں ہوئی ہمیشہ اس کو بہت انٹریسٹڈ تھے نا بنگلہ دیش بھوٹان انڈیا اور نیپال اس کی تنجیم انہوں نے بنائی تھی بی بی آئین شاید نام ہے اس کا اس میں سار کو تو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے دے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کا میڈیا کے پاکستان کی اہمیت ہی کیا اگر ایسا ہوگا تو اس کا مقصد کیا اہمیت نہیں ہے پاکستان کی آپ کے حساب پہ کیوں سوار ہے روتے کیوں ہو اہمیت تو پاکستان کی کوئی ہے ہی نہیں مگر ہر کام میں آپ لوگ رونا شروع کرتے تو تو انہوں نے یہ کہا ہے جس کو میں نے بہت غور کیا ان کے بات پہ اس لیے کہ ہمارے جو چند لوگ ہیں جو خارج امور کو بہت باریکیوں میں سمجھتے ہیں اور جنہوں نے اپنے فرائض نہایت ذمہ داری اور دینداری سے ادا کیا اس میں ایک باسد صاحب ہے عبدالباسد صاحب جی جی انہوں نے پوائنٹ اٹنے کی ساری چیزیں کے نواز شریف صاحب اور شہست کی سکی مگر یہ کوئی انہوں نے ان کو کوئی شہستی ہے جنڈر نہیں ہے کتاب بھی ان کی آئی ہے نہیں ہم جی تو انہوں نے پوائنٹ اٹ گیا ہے کہ یہ کوشش یہ ہوگی اس میں مجھے معلوم ہے کہ مدہدہ اور ارمارات والے کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے امریکہ چاہتا ہوگا امریکہ کی ایما پر ہو رہا ہے ان کے دباؤ پر کہ عمران خان کی اور اس کی ملاقات کرا دی جا نریندر موڈی کی جی کشمیر تیمک کیا ہے اور اس میں یہ میسیج تاثر یہ دیا جائے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے جو سٹیٹ ہڈ کے انہوں نے بات کیا ہے اس میں صرف سٹیٹ ہڈ کہا ہے جمہوں کو الگ کر سکتے ہیں وہ تو دو لاکھ مسلمانوں کو قتل عام ہوا تھا 47 یا 48 میں جب وہ ادھر آ رہے تھے اتنے بہت سے خاندان ہیں جمہوں کے جن کے کوئی ایک آدھ فرز زندہ بچے یا ایک آدھ فرز بھی نہیں بچے جمہوں کو الگ کرنے کی کوشش پھر سٹیٹ ہڈ میں یہ ہے کہ بس الیکشن ہوں گے اور ایک صوبہ ہوگا اور وہ ایک لیڈر کا انہوں نے انتخاب کیا ہے اسے وہ بلانے چاہتے ہیں اطلاعات یہ ہیں بہرحال وہ آسان نہیں ہے شمیری عوام کو موڈی نے کہا نا کہ دلی سے اور دل سے دوری جو ہے اس کو ختم کریں گے دل سے بھی کبھی دوری ختم ہوئی ہے اتنا آسان تو نہیں ہے اتنا آسان دل سے نکل جانے کے بعد کوئی واپس آتا ہے کبھی اور جو ظلم انہوں نے کیا ہے اور یہ چیرہ دستیاں کی ہیں اور جو اب کر رہے ہیں لڈاق کو الگ کریں گے جمہوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں اور براہ ناستمام اہم اہم عدوں پہ اختیارات دینے چاہتے ہیں وہ ایک بڑی دلچسل بات ہے کشمیری لیٹر نے کہی ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حالت ان کی یہ ادراق کا عالم یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہاں ٹوریزم کو فروغ دیں گے وہ بڑے بڑے ہوتل بنائیں گے اور بہت سی زمینیں الارٹ کریں گے ان کو یہی نہیں پتا کہ کل بارہ فیصے تو زمین ہے اس میں کیا کچھ کریں گے بجاتہ تو لڈاق ہے بڑا ایریا لڈاق ہے جمہوں میں تو ٹوریزم کو کوئی سوال نہیں وہ پنجاب کی طرح ہے وہ تو ہموار میدان ہے اور کانوں میں بہت بری طرح متسر ہوئی ہے یہ جاتے تھے نا کشمیری جاتے تھے نا جب گرمیوں میں سردیوں میں کیپٹل منتقل لیتا جمہوں تو آپ کو کہتے ہیں کشمیری کھانے کے بڑے شکن ہیں ہمارے لاہور کے کشمیریوں کو آپ دیکھ لیں اگر ہمارے دفتر میں دس کشمیریوں ہوں گے آٹھ نو ہوں گے تو ضرور کھانے کے بہت شکن ہیں یا سرینگر سے آئے لگنا وہ دلی سے بھی آئے بس ہیدراباد تکن سب کچھ ہے